لوگ صبح میں مہلہ سرکشہ پر زوردار بحث ہوئی بحث میں حیدر آباد انکاؤنٹر اور انناو ماملہ بھی اٹھا بی جے پی سانسر سمیتری ایرانی نے کہا کہ مہلہ سرکشہ پر راجنیتی نہ ہو اس کو راجنیتی ہتھیار نہ بنایا جائے حیدر آباد پولیس پر اٹھ رہے ہیں سوال پر منعکشی لیکی نے کہا کہ پولیس کو بندوکیں سجانے کے لیے نہیں دی گئی ہیں مریادہ رام جی کی مندر بن رہے ہیں اور دوسری طرح جلائے جا رہے ہیں یہ ہندوستان کی ابھی اصلیت ہے یہ میں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اتنا طاقت آروپیا کئی سے جھٹا پاتے ہیں جس پہ سی بی آئی کی نیوکھن ہو رہے ہیں سی بی آئی جس کی جاک پٹل کر رہے ہیں سپریم کورٹ جس میں ہستکس کیے ہیں اور جس کو ساتھ سیکوریٹی پرسنل تین آتا ہے ان کو کبھی گاڑی سے ٹکراؤ سے ماننے کا کوشش کیا جاتا ہے کبھی جلا کے ماننے کا کوشش کیا جاتا ہے وہاں کی آروپی کو کیسے ان کو چھوٹ دیا گیا یہ ہم سب کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ آروپی چھوٹ چھوٹ اگر جیل سے چھوٹ ملنے کا بات چار دن کے اندر یہ گھٹنا گھٹائی تو ہندوستان میں کیا ہو رہے ہیں اتر پوزیس میں ہستکی کی گھٹنا ہم سب کو سنمندہ کرتے ہیں ناؤ کی گھٹنا کو لے کر ایسائیٹی بنائی گئی ہے اور یہاں پر یہ پہلے سینگر والا کیس نہیں ہے دوسرا کیس ہے لیکن ہائیدر آباد میں جو ہوا ایک مائلہ ہونے کے ناتے ایک وکیل ہونے کے ناتے مجھے لگتا ہے کہ جو کانونی پرکریہ ہے اس کا پالن کیا گیا ہے اگر جیسی کرنی ویسی بھرنی کوئی غلط کام کرے گا اور اس کے بعد پولیس کے ہتھکڑی چھوڑ کر بھی بھاگنے کی کوشش کرے گا تو پولیس کو جو ویپن دیے گئے ہیں جو بندوکے بھی گئے ہیں وہ سجانے کے لیے نہیں دیئے ان کا اس کو استعمال کر رہا ہے تو انہوں نے اس کا استعمال کیا اور کانونی روپ کے تحت اس کی ایپ آئی آر درج ہوگی ایمی چارسی کو جائے گا اور اس کے اوپر انکوائری ہوگی آج کانگریس کے ایک نیتا ابھی ابھی اپنے سیٹ سے کہہ رہے ہیں this is not a political issue مجھے لگا آپ کو تب ہونا چاہیے جب ادھیر جی اس وشے پر بول رہے تھے جانبوچ کر جیسے کی بی جی ڈی کے ایک سانسد نے یہاں کہا مہلہ سممان مہلہ سرکشہ کے وشے کو کمیونل سبجک سے جوڑنا راجنیتی کرنے کا اس سے بڑا دساہت مہلہ کے نام پر اس صدر نے شاید ہی کبھی دیکھا ہوا مہلہ